اور اسی طرح لوگ علماء دیکھو ابھی آل میدین میں آل میدینوں لوگ میرا بہت زیادہ عزت کرتے بہت زیادہ یعنی یہاں پر جس کے پاس میں جاتا ہوں جس کے دکان پر وہ میرے لئے کیا ہو جاتا ہے اٹھ جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے یعنی ایک طرف تو چلو یہ عزت کی بات ہے کہ ایک بندہ آپ کو عزت دے رہا ہے لیکن اگر خدا نہ خستا میرے دل میں توڑا سا بھی یہ گمان آیا توڑا سا بھی ابھی میں کسی کے پاس ملاقات کے لئے جا رہا ہوں اگر میرے دل میں توڑا سا بھی یہ گمان آیا کہ یہ شخص میرے لئے اٹھ جائے تو اچھا ہے میرے ساتھ سلام کرنے کے لئے اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوا کہ یہ شخص میرے ساتھ سلام کرنے کے لئے اپنے جگہ سے اٹھ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں یہ خواہش ہوتا ہے کہ کوئی سلام کے لیے ہاتھ ملانے کے لیے میرے اٹھ جائے میرے احترام کے لیے اللہ کے رسول نے پرمایا ایسا شخص برباد ہے ایسا شخص حلاق ہے ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے اب یہ علماء ہے اللہ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے ممبر رسول کے وائرس ہے مسلح رسول کے وائرس ہے بہت خدا کی قسم سب سے زیادہ جو پنسے ہوئے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ وہ یہی علماء ہے علماء کے پاس بھائی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اب میرے پاس گناہ کرنے کا اور غلطی کرنے کا کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی اگر میں نے کوئی بھی گناہ کیا اگر ایک عام آدمی کو سزا ملے گا تو اللہ کے ہاں مجھے اس سے سو گناہ بڑھ کر اللہ مجھے سزا دے گا اللہ کے لئے آپ کو تو پتہ تھا آپ نے تو سب کچھ پڑھا ہوا تھا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائرس تھے اس کے باوجود آپ نے یہ کام کیا اس کے باوجود آپ نے یہ گناہ کیا تو جتنا اللہ ایک عام بندے کو سزا دے گا اس سے کئی گناہ بڑھا کر اللہ علماء کو سزا دے گا اگر اس مسلح کا حق ہم نے عدا نہیں کیا اگر اس ممبر کا حق ہم نے عدا نہیں کیا اس ممبر پر بیٹھ کر ہم نے حق کا اور سج کی بات نہیں کی اس ممبر پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کی قرآن کو علیب لامس میم سے لے کر وہ ناس تک بیان نہیں کیا اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک ایک پہلو کو بیان نہ کیا اگر ہمیں پتہ تھا کہ یہ بات حق ہے مگر لوگوں کے ڈر اور خوب کی وجہ سے اس بات کو ہم نے چھپا دیا اس حق کو ہم نے بیان نہ کیا اس ممبر کا ہم نے حق کا دا نہ کیا اللہ کی قسم قیامت کے میدان معاشر کے میدان اللہ بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو معاب کا جنت میں داخل کرے گا مگر میں ایک جو انبیاء کا ورس ہوں دنیا مجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دنیا میں دیکھتے تھے میرا احترام کیا کرتے تھے میں مسلح رسول پر کرے ہو کر لوگوں کو نمازیں پڑھاتا تھا میں ممبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن بیان کرتا تھا مگر اس کے بہوجود اگر میں نے اس مسلح کے ساتھ خیانت کیا اس قرآن کے ساتھ خیانت کیا اس ممبر کے ساتھ خیانت کیا جو بات اللہ کو پسند ہے لوگوں کو نا پسند ہے میں نے لوگوں کی نا پسند کو دیکھتے ہوئے اللہ کی پسندیدہ بات کو بیان نہیں کیا جو بات اللہ نے قرآن میں کیا ہے لوگوں کی مزاج کو دیکھتے ہوئے میں نے اس بات کو بیان نہیں کیا جو بات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی ہے اور وہ بات لوگوں کی مزاجوں پر سخت گزری ہے میں نے صرف اس نیت سے وہ بات بیان نہ کی کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے فاللہ کی قسم علم کے باوجود قرآن کے باوجود حدیث کے باوجود علم اور مفتی ہونے کے باوجود اللہ قیامت کے دن مجھے جہنم میں پینک دے گا اس میں کوئی دورہ یہ نہیں ہے آپ لوگ بڑے ہمارے احترام کرتے ہیں وہ مولانا صاحبِ عالم ہے مفتی صاحب ہے لیکن اللہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ جن لوگوں سے جہنم کی آگ کو بڑھکائے گا ایک وہ علم ہے جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے جس کو ایک بات کا پتہ ہے مگر اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا ہے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو ایسے علماء سے بڑھکائے جائے گا جو عالم ہیں مگر معاملات میں درست نہیں ہیں لیندین میں درست نہیں ہیں لوگوں کا حق آیا ہوا ہے مدرسے کے نام پر چندے کر کے خود ڈکار رہا ہے اپنے اولادوں کو کلا رہا ہے اپنے بچوں کو کلا رہا ہے مدرسے کے نام پر چندے کر کے خود کے لئے گاڑیاں لے رہا ہے پلٹے لے رہا ہے حج اور عمرے کر رہا ہے یہ دنیا پانی ہے ایسے علماء یہ اللہ کے دربار سے بچ کر نہیں نکل سکیں گے لوگوں کو تو دوقع دیا ہوا ہے کہ میرا مدرسہ ہے میرا مدرسے میں طلبہ ہے میرا مسجد ہیں یہ اخراجات ہیں اسا جزا کی تنخواہ ہے بجلی قابل ہے گیس قابل ہے لوگ اس کو دیتے ہیں اللہ کے نام پر مدرسے کے نام پر مسجد کے نام پر مگر یہ مولانا صاحب جا کر اپنے لئے زمین خرید رہا ہے اپنے لئے گاڑیاں خرید رہا ہے اپنے لئے گھر بنا رہا ہے اپنے اولادوں پر خرچ کر رہا ہے یہ ایک ایک روپیہ اس مولانا کے لئے حرام ہے کیا ہے؟ حرام ہے تو آپ مجھے بتایا ایسے علماء کا پھر کیا ہوگا جو مانگتے مدارس کے نام پر ہے اور لگاتے اپنی زندگی پر ہے اپنے ذات پر ہے تو ایسے علماء کو اللہ نہیں بخشے گا سب سے پہلے جہنم کے آگ تین لوگوں سے بڑھکائی جائے گی ان میں سے پہلا جو شخص ہے وہ یہ علم ہے جس کو سب کچھ کا علم تام اگر اس پر عمل نہیں کر رہا تھا حرام سے نہیں بچ رہا تھا جھوٹ سے نہیں بچ رہا تھا حسد سے نہیں بچ رہا تھا حق بات نہیں کر رہا تھا اللہ کے قرآن کا بات نہیں کر رہا تھا اللہ کے نظام کا بات نہیں کر رہا تھا اللہ کے شریعت کا بات نہیں کر رہا تھا محمد الرسول اللہ کے دین کا بات نہیں کر رہا تھا ایسے علماء خود کو عالم سمجھتے ہیں پگڑی بھی باندھی ہوئے ہیں لوگ اس کو پوٹنو کول بھی دے رہے ہیں عزت بھی دے رہے ہیں مگر یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ زلیل ہے اللہ کے ہاں یہ سب سے زیادہ بیکار ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جہنم کا مستحق یہ شخص ہے ہر کسی کو جنت میں اس کا عمال لے جائے گا عمل ہے تو جنت میں جائے گا عمل ہے تو اللہ کا رضا پائے گا عمل ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ حوز کو سر پر پانی پیے گا اگر عمل نہیں ہے تو جو بھی ہوگا اللہ کے دربار میں وہ جہنم میں جائے گا جو بھی ہوگا